اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ محمد وعلیٰ طیبین الطاہرین ارباب اعظام کربلہ کے میدان تاریخ کا وہ واحد میدان ہے جہاں ہر رشتے نے حسین پر اپنے قربانی کو پیش کیا ہے اور ہر رشتے نے حسین سے نصرت کیلئے اذن وغام آگی ہے ہر ماں نے اپنے بود کے پالوں کو ہستے ہستے قربانی کیلئے تیار کیا ہے جناب زینب کبرا پر لاکھ سلام ہو ان کی مامتہ پر ان کے جذبے نصرت پر کی حسین کی مامتہ حسین کی محبت میں اپنے بچوں کی مامتہ کو جناب زینب کبرا بول چکی ہے یہ مرحلہ آسان نہیں تھا علیہ مجلس اس لیے کہ اولاد کی محبت کا تعلق انسان کے وجود سے ہوتا ہے خود مظلوم کربلا جب علی اکبر کو رخصت کر رہے ہیں تو فرمان رہے ہیں علی اکبر کاش تم صاحب اولاد ہوتے تو ذرا سمجھتے کہ باپ کے دل پر اس وقت کیا گزر رہی ہے آپ غور کریں کہ کیا انہوں محمد کی چھدائی کوئی معمولی بات تھی نظرہ مامتہ کے دل میں جھانک کر دیکھیں تو درد زینب کا اندازہ ہو کہ کسی ماں کے دل میں مانتا کہ دو چراغ جل رہے ہوں اور اچانک وہ دونوں چراغ بجھ جائے اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ کربلا کے میدان میں زینب کبرا سے زیادہ قدر شناس کوئی ماں نہیں ہے جنہوں نے قاسمون و محمد سے پہلے اپنے لال کو میدان میں قتل ہونے کے لیے بھیجا ہے لہٰذا لکھا ہے کہ جب شبعہ شور آئی اور ہر ماں اپنے لال کو تیار کرنے لگی زینب کبرا نے انو محمد سے کہا تم جانتے ہو میرا بھائیا نرغہ آدھا میں تمہارے علاوہ میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے کل حسین کے نسرت میں کوئی کمی نہ کرنا بچوں نے ننے ہاتھ جڑیے اے اممہ خفا نہ ہوئیے بس کل حسین سے اس نے جہاد دلائیے گا پھر دیکھئے گا ہم کس طرح نسرت حسین کرتے ہیں زینب نے بچوں کی بات سنی ماں کا دل بھرایا چپکے سے بڑھ کر چادر کے گوشے سے آنکھوں کو ساف کیا دونوں بچوں کو اپنے سینے سے چمٹا لیا یہ زینب کے راج دلاروں ماں کو تم سے یہی امید تھی الگرز لکھا ہے کہ آشور کا دن آیا صبح دو پہر ہوتے ہوتے تیروں تلواروں کے شور سے دشتے کر بلا گوجھنے لگا خیمے میں کبھی ہرکالا شاہ آیا کبھی حبیب کا ارے زینب کی استرابی بڑھنے لگی کہا کیا بات ہے اے فزہ میرے لال کو بلا دو آخر کیا بات ہے جو حسین کی نسرت کے لیے نہیں آتے ایک مرتبہ زینب نے بچوں کو بلایا ماں کی کڑی نگاہوں نے بچوں کے دل میں حلچل مچا دی کہا ماں جان ماں مو اجازت نہیں دیتے زینب نے کہا چلو اجازت دلوائے دیتی ہوں اور کچھ سوچ کے اتنے میں اٹھیں بنتے ید اللہ اور بیٹوں کو لیے ساتھ چلیں جانب دریا روتے ہوئے سب اہل حرم بھی ہوئے ہمرا اب باس اس وقت یہ فرمانے لگے شاہ اور جھگ جھگ کے جو سمجھاتی ہوئی آتی ہے زینب کیا بیٹوں کو رخصت کے لیے لاتی ہے زینب لا کر قدموں میں رکھ دیا بھئی آ ارے صدقے کے لیے خسین کے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے یہ دو بچوں کو لے آئی ہوں ارے کچھ اس کے سوا اور بزات نہیں رکھتی گوہر کوئی جز جوہر عزت نہیں رکھتی دنیا میں کسی طرح کی عشمت نہیں رکھتی موتاج ہوں نادار ہوں دولت نہیں رکھتی جو کچھ بھی میرے پاس ہے قربان ہے بھائی دو بیٹے ہیں اور ایک میری جان ہے بھائی ہاں قدموں پہ سر کو رکھ دیا بھئی آ حقیر سے تحفہ خبول کیجئے اے بھئی آ اس کے سوا زینب کے پاس کچھ نہیں ہے ارے حسین نے دونوں بھانچوں کو کلیجے سے لگایا ہاں حسین پر اب یہ وقت بھی آ گیا کہ چھوٹے چھوٹے جانساروں کو میدان کی رضا دوں اچھا جاؤ خدا حافظ ادھر اجازت ملی زینب نے کہا اپنے لال سے کہ زینب نے اشارہ کیا آدھا بجا لاؤ لو گرد پھرو ماموں کے سر پاؤں پہ نوڑاؤ زینب نے کہا ہاتھوں کو پھیلا کے ادھر آؤ میں پیار تو کرلوں میری چھاتی سے چمٹ جاؤ کیا دل تھا نہ روتی تھی نہ گھبراتی تھی زینب سمجھاتی ہوئی ساتھ چلی آتی تھی زینب ادھر میدان کی اجازت ملی آن و محمد اطلگاہ میں آئے گھما سان کا جنگ کیا جنگ کرتے کرتے دونوں بچے جدا ہوئے شام کے بادلوں میں زینب کے نونے حال گھر گئے ایک طرف سے آن نے آواز دی ایک طرف سے محمد نے آواز دی نہ با مجھان مدد کو آئیے ایدھر آواز کا آنا تھا ایک طرف سے عباس بڑھے ایک طرف سے حسین بڑھے لاشا لا کر خیم حسین میں لگتایا گیا زینب کو حسین نے قریب بلائیا اور فرمانے لگے ارے عاشق تھے میرے اور میرے غم خوار تھے دونوں بچے تھے مغل صاحبیں اقرار تھے دونوں اس وقت میں ماموں کے طلبگار تھے دونوں اور حیدر کی طرح سب درو جرار تھے دونوں ارے موتائے کی داغوں سے دلہ بھر گیا زینب دونوں یہ نہیں مر گئے میں مر گیا زینب اللہ علانت اللہ علا قوم السالمین اللہ علانت اللہ علاقہ 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 اللہ علاقہ